اسلام علیکم میں آپ کو استعمالات پر زیادہ خوش آمدید کہہتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کے اندر امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں ویڈیو کا ٹاپک تھوڑا سا جو ہے آپ لوگوں کو الگ لگ رہا ہوگا کیونکہ یار یہ جو میرا جو چینل ہے نا اس کے اوپر میں سب کچھ ڈالنا چاہتا ہوں سب کچھ مطلب وہ وہ والا سب کچھ نہیں مطلب کہ سب کچھ جو کہ معاشرے کے اندر ہو رہا ہے چوتیاپا جو کہ میس کریئٹ ہو رہا ہے اچھا آپ میں سے کئی لوگوں کو یاد ہوگا کہ پینڈمک آیا تھا ہم نے آپ نے ہم سب نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ لوگ ڈاؤن جیسے صورتحال پیش آ سکتی ہے سب کچھ بند ہو سکتا ہے معاملات زندگی پوری طرح سے ایل لگ سکتے ہیں وہ رک سکتا ہے ہم نے دیکھا لیکن کیا آپ یہ بات جانتے ہو کہ یہ جو انگریز ہے گورا ہے یہ گورا ہمیں پہلے یہ سب کچھ دکھا چکا تھا اچھا گورے کی ہٹے کی ضرور کہ ہم اس گورے کو اس ہی کے پلیٹ فارم پر آگے برا کہہ رہے ہیں بھائی دیکھ برا لگتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر میری بات سے تھوڑا سا بھی تو بھی اور آپ سب بھی اگری کرتے ہو تو پوری ویڈیو دیکھنا بھی اردو تو تجھے سمجھ میں آئے گی نہیں کیوں کرونا وائرس آیا تھا ایک ٹھیک ہے جس نے پوری دنیا کے لوڈے لگا دی ہے ٹھیک ہے نا ایسی تیسی ہو گئی دنیا کی کاروبار ختم ہو گئے لوگ کی جوب ختم ہو گئے لوگ بھوکے مر گئے ایسی تیسی ہو گئی گویا کے دنیا کی ٹھیک ہے اچھا یہ لوگ جو ہے وہ دکھا دیتے ہیں جو انہوں نے آفٹر یا ٹین ایئرز کرنا ہوتا ہے دس سال پہلے کی پلیننگ یعنی کہ جو انہوں نے کرنا ہے نا وہ چیز آپ کو پہلے فلمائز یعنی کہ دکھا دیں گے بڑی سکرین کے اوپر تاکہ جب وہ چیز ہو تو آپ کے مائنڈ اتنے کھلچیں گے جیسے کہ یہ ہمیں بار بار دکھاتے رہتے ہیں شیطانی فلم ہے وغیرہ اور یہ دجالی چیز ہیں کہ جب دجال کا ظہور ہو تو ہمارا مائنڈ اتنا فری ہو چکا ہم نے دجال میرا مائنڈ تھوڑا سا اللہ کہ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی تھوڑا سا الگ طرح سے سوچو اس بارے کے لئے اچھا مین ٹاپک ہے زومبیز ٹھیک ہے اچھا میری کئی لوگوں سے اس بارے میں بحث ہوتے ہیں زومبیز آئیں گے زومبیز نہیں آئیں گے یا ڈیفینیٹلی زومبیز آئیں گے کیونکہ وہ جو گورا ہے وہ یہ سوچ کے بیٹھا ہے بے شک سب کچھ جو ہے اللہ پاک چلانے پورا معمولہ سب کچھ مطلب پوری قدرت جو ہے اللہ پاک کے ہاتھ میں لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ بڑے شارپ لوگ ہیں یہ سو سال سے پلاننگ کرتے ہیں چیز کی پھر اس چیز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اور وہ چیز ہو جاتی ہے اور ہم بولتے ہیں ہوئی اللہ یہ کیا ہو گیا میں کئی چیزوں کے نام لے سکتا ہوں لیکن اگر ہم اپنے پوائنٹ پر آئیں بلکل آن دی ڈائریکٹ آئیں زومبیز زومبیز کی فلم سالہ یہ ہمیں نائنٹین نائنٹی سکس سے دکھا رہے ہیں کہ ایک ایسا وائرس ایک ایسی بیماری اس دنیا میں آ سکتی ہے جو کل انسانیت کو ختم کرنے کی طاقت رکھتی ہے اور اگر وہ آ جائے گی اور اگر وہ کوئی بھی ملک بنائے گا دوسرے ملک کی مابین کرنے کے لئے بھی تو اس وہ ملک بھی اقوام متحدہ میں گندہ ہوئی نہیں سکتا مثال کے طور پر اگر پاکستان کسی ملک کے اوپر نیوکلئر بم مار دیتا ہے وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے لیکن پوری دنیا پاکستان کے خلاف ہو جائے گی اقوام متحدہ پاکستان صاحب ہر ملک پاکستانے خلاف ہو جائے گا لیکن اگر کوئی ملک ایسا کرتا ہے کہ وہ کسی ملک میں بیماری چھوڑ دیتا ہے قدو کسی کو شک نہیں ہوگا اس کے اوپر یہی چیز ہے اچھا ان لوگوں کی سب سے ادھا ہٹتی ہے مسلمانوں کی بڑھتی ہو عبادی سے ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ ایک انگریز آدمی کیوں چاہے گا کہ مسلمان کی بچے پلیں پھولیں بڑھیں میں اس وقت کوئی خلاف بات نہیں کر رہا یہ کئی ویکسینیشنز فری میں دے رہے ہوتے ہیں ہم لوگوں کو کیا آئیں لگوائیں نہیں لگوائیں گے تو آپ کی اپنی انتظام یہاں آپ کی گان پھار دے گی یہ چیز بھی ہوتی آئیے صحیح ہے لیکن اب آتے ہیں ہم اپنے مین ٹاپک کے اوپر زومبی وائرس کے اوپر یہ وائرس آنا ہے چاہے آج آئے چاہے دس منٹ بعد آئے یا دس ہفتے یا ایوین دس سال بعد آئے لیکن یہ وائرس آئے گا میں اس کو دیکھوں نہ دیکھوں آنے والی نسل اس کو دیکھے گی صحیح ہے لیکن یہ آنا ہے اس کا سین ہم سب کو بتائے کوئی ایک دوسرے کو کاٹے گا اور ایل لگ جائیں گے سب کے ٹھیک ہے لیکن اس سے ان کا مین مقصد پورا ہوتا ہے یہ کبھی بھی کسی چیز کو بلکل ختم نہیں کرتے ان کا فارمولہ ہے یہ یہ بولتے ہیں کہ اس دنیا کی سب سے بڑی بیماری انسان خود ہے اپنا دنیا کے اندر ریسورسز لیمٹیڈ ہیں پانی لیمٹیڈ ہے لینڈ لیمٹیڈ ہے بہت ساری اور ہر چیز بہت زیادہ لیمٹیڈ ہے آجا اب سین کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو لیمٹیڈ ریسورسز بچے ہیں ان کو اپنے پاس کر لیں جب مسلمانوں کے پاس جنہوں نے سب سے پہلے تو ان کے وہ ایل لگا دی ہیں پورنگرافی اور چوتیا پر کچھ دیگا دی گیا کہ ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بلکل ہی ختم ہو چکی ہے اور اب کیا رہ گیا ہے اب ایک ایسی چیز رہ گئی ہے کہ جس سے کہ یہ ہمیں تباہ بھی کر دیں اور کسی کو خبر بھی نہ ہو اور کسی کو پتا بھی نہ چلیں یہ دی پاپولیشن گروت کا ایک فارمولا ہے نہ ہوگا انسان نہ پھیلے گی گندگی نہ پھیلے گی پاپولیشن نہ ہوگی پاپولیشن ٹھیک ہے نا میں نے بہت بڑی ریسورس کر کے بناتا ہوں ویڈیوز اکثر میری ویڈیوز لیڈ پہ ہو جاتی ہیں کچھ لوگوں کو دکھتا ہے یہ فنی چینال ہے اس پر صرف روشٹنگ ہوا کرے گی نہیں بابا انویسمنٹ کریے تو کچھ نہ کچھ تو کام کریں گے تو بس اسی لیے تھا کہ ہم لوگوں کو اپنی آنکھیں کھلے رکھنے چاہیے ہمیں ہر چیز کو اتنا نارمل نہیں لینا چاہیے موویز آگئی ورلڈ بارز ہی بہت مازا آیا سوچو وہ تین سو کلوڑ لگا کے تمہیں کیوں دکھا رہا ہے ایک زومبی کی فلم کیا کس لیے سوپرمن کی دکھا دے بھائی نہیں دکھایا گا تو زومبی کی دکھایا گا پیشلے پانچ چھ سال سے ورلڈ وارڈ جی ٹو بن رہے کب بنے گی بھائی پتا ہے نا لوگوں کو بڑی سکرن میں دکھائیں گے مزا آیا گا انہیں بہت اچھے ایفیکٹس دکھانے ہونے لیکن بھائی یہ چیز ہونی ہے ہونی ہے ہونی ہے ہونی ہے سوچا نہیں تھا نا آپ نے اور میں نے بھی کہ لوگ ڈاؤن لگی ہے کرونا جیسا کوئی چوتیا پا آئے گا آگیا تھا بھائی ہم زینی طور پر تیار نہیں تھے بڑے نقصانات جھیلے لیکن اب ہمیں چاہئے کہ ہم طرح سے زینی طور پر تیار رہیں اپنے رب کی بارگاہ میں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کی جان و مال کی بھی حفاظت فرمائے ہم سب کی عزت و عبرو کی حفاظت فرمائے اگر میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ملیں گے آپ سے بہت جل نیکس ویڈیو کے اندر تب تک کے لئے خیال لگیے گا اپنا اور انگا جو آپ کا خیال لگتے ہیں اللہ حافظ